بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہم والا ہے ہم چپٹر کر رہے ہیں فیزکس کا ریسٹ اینڈ موشن سکون اور حرکت اور قرآن جیسے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لئے اب ہم نے سائنس بتاتی ہے کہ ہر چیز حرکت میں ہے جو ہمیں چیزیں سکون میں نظر آتی ہیں وہ بھی ایٹم اور مولیکیوز سے بنی ہیں وہ بھی حرکت کر رہے ہیں لیکن ہماری انسان کی جو ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ ہم حرکت کس طرف کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سیدھا رستے پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ سیدھا رستہ ہمیں کیسے پتا چلے گا جب ہم قرآن مجید کو تردمی کے ساتھ پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا متعلیہ کریں گے اور سنت الرسول پہ عمل کریں گے تو آج ہم کر رہے ہیں ترانسلیٹری موشن کی ٹائپ اور اس میں سے تیسری ٹائپ کر رہے ہیں رینڈم موشن ہم لینیور اور سرکولر موشن کر رہے ہیں کر چکے ہیں کیا آپ نے پرندے اور کیڑو مکوڑوں کی مومنٹ دیکھی ہے ان کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بے ترتیبی ہوتی ہے جیسے آپ نے بٹر فلائز دیکھی ہوں گی پرندے ہوں گے کبھی آتے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں irregular motion of a body in which the direction is not fixed is called random motion وہ موشن بے ترتیبی جس میں جسم کی direction fixed نہیں ہوتی اس کو random motion کہتے ہیں جیسے اس کی ایک اور مثال ہے the motion of smoke particles smoke جو ہے وہ دھوئے کو کہتے ہیں اس میں suit particle ہوتے ہیں اور وہ آڑے تیڑے آگے پیچھے جاتے ہیں اسی طرح dust particles کی اگر آپ motion دیکھیں اگر کھٹکی سے روشنی آ رہی ہو تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے dust کے particles نظر آتے ہیں تو ان کی جو movement ہے وہ بھی random ہے اب جو random movement ہے اس کو brownian movement بھی کہتے ہیں the random motion of small colloidal particles suspended in a liquid or gas medium caused by the collision of the mediums molecules with the particles یہ جو چھوٹے particle اور بڑے particle آپس میں ٹکراتے ہیں اس سے جو حرکت پیدا ہوتی ہے اسے brownian movement کہتے ہیں atoms اور molecules move randomly as they collide with each other they have kinetic energy ان کے پاس حرکی توانائی ہوتی ہے جو atom اور molecules چھوٹے اور بڑے سب آپس میں ٹکراتے ہیں displacement of the particle during a given observation time is r the movement is random so no one can predict what exactly r will be یعنی ہم نہیں پتا چلا سکتے کہ کس direction میں particle نے move کرنا ہے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتےین